اور جمہو کشمیر کی زمین پر ودیشی مہمانوں کی موجودگی میں پاکستان کی سازش پینگونگ سے چینی سینکوں کے واپس لوٹنے کی آئی گوڈ نیوز عمران خان پر وپخش کنیتا مریم کا اٹیک چین اور پاکستان سے جڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن چین پاک سازش جمہو کشمیر میں ودیشی راجنائکوں کے دو دیوسی دورے کا آج دوسرا دن ہے اس سے پہلے آتنکیوں نے ناپاک حرکت کو انجام دیا ودیشی مہمانوں کے ہوتیل کے ایک کلومیٹر دور آتنگچوں نے حملہ کیا جس میں موقع پر موجود کرشنا ڈھابا کا ایک کرمچاری زکنی ہو گیا اس حملے کی ذمہ داری مسلم جاباز فورس نے لی ہے چوبیس ودیشی مہمانوں کے دو دیوسی دورے کے آخری دن آج یہ دل جمہو میں ہوگا اور اوپرا جپال سے ملاقات کرے گا اس سے پہلے ودیشی راجنائکوں کے دل نے انوچھے 370 اور 35 اے ہٹنے کے بعد بدلاؤ کی زمینی حقیقت کا جائزہ لیا بڑگاؤں پہنچے دل نے بکاس پریشت ادھیاکش اور سرپنچوں سے بھی ملاقات کی اور پردیش میں بدلاؤ کی بیار کو جانا LAC پر شل رہے پچھلے کئی دنوں سے تناؤ کے بیچ بھارت اور چین کے بیچ سمجھوتے کا اثر دکھنے لگا ہے لدہ کے پینگاؤں سے چینی سینک واپس لوٹ گئے ہیں سیٹیلائٹ سے ملی پہلی تصویر 30 جنوری کی ہے جس میں فنگر ایریا میں چینی سینہ کی کیمپ دکھ رہے ہیں وہیں دوسری تصویر 16 فروری کی ہے جس میں یہ کیمپ پوری طرح سے دھوست نظر آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکوں کے بعد امریکہ چین کی تیکسٹائل انڈسٹری سے بھی ناتا توڑنے کی موڈ میں ہے حالت یہ ہے کہ امریکی کمپنیاں چین کے کپڑا اور وصر آپورتی کرنے والوں کے ساتھ اپنا سمپرگ کافی کم کر چکی ہیں پچھلے ایک سال میں امریکی بازاروں میں چینی کپڑوں کے حصے دارے 23 فیصدی سے بھی نیچے جا چکی ہے اپنے یہاں اویگر مسلمانوں پر اتیچار کرنے والے چین کا ایک اور خطرناک کھیل کا کھلاسہ ہوا ہے جرمن میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق چین ویدیشوں میں رہنے والے اویگر مسلمانوں کا استعمال دوسرے ملکوں کی جاسوسی کے لیے کرتا ہے جو بھی اویگر مسلمان جاسوسی کے لیے انکار کرتا ہے چین اس کے ساتھ پریبار کو بھی ٹورچر کرتا ہے پیوکے میں امران سرکار کی اتیچار کے خلاف ایک بار فرد لوگوں نے پردرشن کیا لوگوں کا یہ گصہ ساماجک کارکارتا تنویر احمد کو پچھلے چھے مہینے سے حراست میں رکھنے کے خلاف تھا ساماجک کارکارتا تنویر کو پولس نے اس لئے حراست میں رکھا ہے کیونکہ انہوں نے پیوکے کو آزاد کرنے کی مانگ کی تھی بلوچستان میں امران سرکار کی گنڈا گردی اور گائب ہوئے بلوچ کارکارتاؤں کے لیے لوگ پاکستان سرکار کے خلاف لگا تار پدرشن کر رہے ہیں اس بیچ ببکشی نیتا مریم نواز نے پیڑت پریواروں سے ملاقات کی امران سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کم سے کم گائب ہوئے لوگوں کے زندہ یا موتی خبر بھی دینی چاہیے دنیا کو کورونا دینے کے بعد اس مہاماری پر کابو کرنے کا دعویٰ کرنے والے چین کی پول کھل گئی ہے ایک ویڈیو میں چین کے ہولان کے ہر بین میں دو لوگ کٹ پہنے بڑی تعداد میں کھانے کے پاکٹ کو فیکتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں یہ لوگ کھانا اس لئے فیک رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جس شخص نے انہیں کھانا پہنچایا تھا وہ کورونا پوزیٹیو ہے